سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو گتوں کی بوجہ سے بچانا یہ دعا سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ اس کے رکوع نمبر چھے میں مذکور ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی اس کے حکمت کیا ہے اس کا مقصد کیا تھا لاجک کیا ہے کیوں یہ دعا کرنے کی ضرورت پیش آئی چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو گتوں کی پوجہ سے بچانا اے میرے رب انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دی اب اس دعا کی حکمت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طور میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور زندگی گزاری وہ دور کیسا تھا اس دور میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے مسلمان تھے ان کی بیوی تھی یا پھر ان کے ساتھ دوت علیہ السلام تھے یہ چند لوگ مسلمان تھے باقی ہر طرف کفر کا دور دور آتا کہیں بدھ پرست تھے کہیں ستانوں کی پوجہ کرنے والے تھے کہیں آتش پرست تھے کہیں جو ہے وہ چاند کی پوجہ کرنے والے تھے سورت کی پوجہ کرنے والے تھے شاہ پرستی تھی یہ سب کچھ ان کے دور میں تھا اب جب ہر طرف جو ہے وہ گمراہی ہی گمراہی تھی تو ظاہر ہے جو ڈومینٹ ریلیجن ہوتی ہے نا وہ کمزور عدیان کو اپنے انتر لے لیتے ہیں نبی تو معصوم ہوتے ہیں ان کا اپنے لیے دعا کرنا یہ تعلیمات کے لیے آگے اولاد کے لیے جو دعا تھی اس میں یہ حکمت ہے کہ جو تو انبیاء تھے وہ ظاہر ہے وہ تو معصومین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتے ہیں وہ موڈل ہوتے ہیں ان سے کوئی بھی ایسا عمل نہ نبوہ سے پہلے نہ بعد میں سرزد ہوتا ہے جو اللہ کو پسند نہ ہو انبیاء معصومین ہوتے ہیں تو چنانچہ یہ دعا انہوں نے اس لیے کی کہ محول ہر طرف کفر کا غالب ہے ان کی اولاد جو ہے کہیں غالب عدیان کی لپیٹ میں آکے راہ راستوں نہ چھوڑ دے برے صغیر کی آپ تاریخ دیکھنے جہاں ہم رہتے ہیں یہاں پر جو بھی دین آیا ہندویزم نے اس کو اپنے اندر سما لیا کیونکہ جو غالب دین ہوتا ہے جس کے ماننے والے طاقتور ہوتے ہیں سیاست بھی جن کی حکمرانی بھی ان کی ہوتی ہے سیاست بھی ان کی ہوتی ہے غالب بھی وہ ہوتے ہیں طاقت بھی ان کے پاس ہوتی ہے تو پھر تھوڑے افراد ان کا سامنا نہیں کر پاتے تو اس لیے ابراہم علیہ السلام نے دعا کی اولاد کے لیے سپیشل دعا کی کہ یا اللہ کفر کا ہر طرف دور دورہ ہے ان کو گمرانی سے بچا کے رکھنا سیدن عبر علیہ السلام نے خود اپنے والد سے حاکم وقت سے پوری حکومت سے ٹک کر لی پھر ہجرت کی تو لہٰذا اس دعا کا موٹیف اور مقصد یہی تھا کہ تھوڑے لوگ جن کے پاس وسائل بھی تھوڑے ہوں تو ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں تو لہٰذا جب اللہ کی مدد شامل حال ہو تو تھوڑے تو کیا اکیلے ابراہم علیہ السلام بھی کفر کے سامنے ڈٹ گئے بلکہ انہوں نے وہ بات کی جو طاقتور جو بڑے وسائل کا مالی کو جو بات کرتا ہے جو سور ممتحینہ میں کہ انہوں نے مشرقین کو کہا کہ ہمارے اور تمہارے دنمان اس وقت تک دوش منی ہے جب تک تم ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے اکیلے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اب دیکھیں نا ایک اللہ پر ایمان لائیں گے تو پھر دشمنی دوستی میں بدلے گی تو یہ بات تو وہ کرتا ہے جس کے پاس اسباب ہو وسائل ہو حکمرانی ہو نفری ہو طاقت ہو تو ابراہم علیہ السلام نے تنہ تنہا چند لوگ کے یہ بات کر دی تو پھر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں سید اللہ ابراہم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی بہت فکر تھی کہ وہ حق پر قائم رہے ہیں لہٰذا یہ دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد کو میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجہ سے بچانا کیونکہ اس وقت غالب دین بت پرستی تھا اس کے ساتھ دوسری غیر اللہ کی عبادت غالب تھی تو غالب مغلوب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اللہ جس کو اللہ تعالی بچائے تو یہ ابراہم علیہ السلام کی دعا میں حکمت ہے قرآن پر ہم جب غور کریں تو اس کے جو حکم اور اسرار ہیں وہ ہم پروازے ہوتے ہیں اللہ کی کتاب ہے اس کے عجائے بات کبھی ختم نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم سے ہماری محبت کو قبول فرمائے اس کو ہمارا سفارشی بنائے ہمارے لئے حجت بنائے اس کو ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے اس کو ہمیں پڑھنے کی سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور محلی نافیل